موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے نہائیت آسان کر دیا ہے کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے قرآن فہمی کے جو طریقے ہمارے ہاں رائج ہیں ان میں ایک طریقہ قرآنی الفاظ کا براہ راست ترجمہ سیکھنے کا ہے اور ایک طریقہ دروس قرآن کا ہے لیکن جو سب سے زیادہ مؤثر اور مفید طریقہ ہے وہ گرامر کا طریقہ ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ گرامر کو مشکل سمجھ کر اس طریقے کو اپنانا نہیں چاہتے تو میں نے اللہ سے یہ التجا کی کہ اے اللہ کوئی ایسا طریقہ سجا کہ یہ لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں لیکن گرامر کو مشکل سمجھ کر فہمِ قرآن کے راستے پر نہیں آنا چاہتے تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک طریقہ سجا دیا وہ تھا قرآنی گرامر کو علامات کے دریئے پیش کرنے کا طریقہ تو اللہ کی توفیق سے میں نے قرآن مجید کی جو گرامر ہے اس گرامر کو کہ دقیق مسائل اور مشکل قواعد کو روایتی انداز میں پیش کرنے کی بجائے میں نے علامات کے اسلوب میں انہیں پیش کیا اس منفرد اور جدید اسلوب پر سب سے پہلے میں نے نفتاح القرآن کے نام سے ایک کتاب ترتیب دی جس میں گرامر کی علامات کے مختلف گروپ بنا کر تقریباً چھتیس اسباق تیار کیے اور پھر انہی علامات کے جو گروپ تھے ان کو مختصر کر کے ایک معلم القرآن کے نام سے شارٹ پورس تیار کیا اس طرح پھر انہی علامات کے دریئے ایک منفرد اسلوب میں قرآن مجید کے ترجمے کا ایک سلسلہ شروع کیا اس میں علامات کو رنگوں کی مدد سے واضح کیا اور پھر اس کے علاوہ قرآنی الفاظ کو تین رنگوں میں پیش کیا کالے رنگ میں وہ الفاظ جو ہم ہر روز اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں اور یہ تقریباً 65 فیصد الفاظ نیلے رنگ میں وہ الفاظ جو ہم استعمال تو نہیں کرتے لیکن ہماری زبان میں اتنی کسرت سے قرآن مجید میں کسرت سے استعمال ہوتے ہیں تو کسرت استعمال کی وجہ سے ہمیں یاد ہو جاتے ہیں یہ تقریباً بیس فیصد الفاظ ہیں انہیں نیلے رنگ میں پیش کیا اور جو الفاظ بالکل نئے اور خالص عربی زبان کے ہیں یہ تقریباً پندرہ فیصد ہیں اور ان کو سرخ رنگ میں پیش کر کے یہ ایک خاص ترجمہ قرآن اللہ کی توفیق سے تیار کیا جس کے پہلے اٹھارہ پارے اور آخری دو پارے چھپ کر تیار ہو گئے ہیں اور باقی پر انشاءاللہ کام ہو رہا ہے تو آج ہم نے انشاءاللہ یہی شارٹ پورس جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہم نے اس کا پہلا سبق پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ انہی علامات کے دریئے ترجمہ قرآن مجید ہم نے سمجھنا ہے تو کیونکہ ان علامات کا تعلق زیادہ تر اسماء اور افعال کے ساتھ ہے اس وجہ سے علامات کو بیان کرنے سے پہلے اسماء اور افعال کی پہچان بہت ضروری ہے لہذا آج سب سے پہلا سبق جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے یہ گرامر کی طرز پر ہوگا اور ایسا مجبوراً ہو رہا ہے وگرنا باقی تمام اسباق انشاءاللہ علامات کی طرز پر ہم پیش کریں گے تو پہلا سبق یہ کلیمہ اور اس کی اقسام پر مشتمل ہے کلیمہ ہر بامعنی لفظ کو کہتے ہیں جو بھی زبان سے نکلنے والا بامعنی لفظ ہوتا ہے اسے کلیمہ کہا جاتا ہے اس کی تین اقسام ہیں اسم فعل اور حرف اسم وہ کلیمہ ہے جو کسی شخص چیز یا جگہ وغیرہ کا نام ہو یا صفت ہو صفت کو اسم کی تعریف میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ بہت سے ایسے اسم ہیں جو نام نہیں ہیں مثلاً آج تک کبھی کسی نے منافق اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھا فاسق کبھی کسی نے نام نہیں رکھا حالانکہ یہ اسم ہے اگر اسم کی تعریف میں صفت نہ کہا جائے تو پھر اسم کی تعریف غیر مکمل ہوتی ہے کیونکہ بہت سے اسماع ایسے ہیں جو نام نہیں ہیں بلکہ صفات ہیں اس لیے صفت کو اسم کی تعریف میں شامل کرنا ضروری تھا مثلا محمد الجنت ناقت اونٹنی کتاب القلم بقرط گائے شاعر فاسق گناہگار مسلم کافر مکت الزباب مکھی یہ اسم تھے اور کچھ ان میں نام تھے اور کچھ صفات اب کلمہ کی دوسری قسم ہے فعل فعل وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی کام کے ہونے کا پتہ چلے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے مثلا نصور اس نے مدد کی یا قول وہ کہتا ہے یا کہے گا آمانہ وہ ایمان لائے قال اس نے کہا صدقہ اس نے سچ کہا تہدی تو ہدایت دیتا عبد اس نے عبادت کی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے خلقہ اس نے پیدا کیا یا 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 یہ سب افعال ہیں کیونکہ ان میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چل رہا ہے اور زمانہ بھی پایا جاتا ہے کلیمہ کی تیسری قسم حرف ہے اور یہ وہ کلیمہ ہوتا ہے جس میں نہ اسم والی بات ہے کہ کسی چیز وغیرہ کا نام ہو نہ فعل والی بات ہے کہ کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے بلکہ یہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے اگر یہ الگ استعمال ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا مثلا فی انہ بے شک فی میں انہ بے شک لم نہیں علا پر لی لیے من سے یعنی اگر کوئی من 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 ایسے کہتا جائے تو اس سے سننے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا معنی تو ہے لیکن من من کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ملتا سننے والے کو اس لیے کہ یہ حرف ہے اور حرف وہی ہوتا ہے جب الگ استعمال ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہو ان کہ و اور لا نہیں الہ طرف یا تک بی سے یا ساتھ اسی طرح اسم کی کچھ بنیادی علامتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیئے جن سے ہم اسم کو بڑی آسانی سے پہچاند سکیں گے اسم کی بنیادی علامتیں دو ہیں شروع میں عل اور آخر میں تنوین یہ عل ہمیشہ اسموں کے شروع میں آتا ہے عل کا عربی میں وہی تصور ہے جو انگلیش میں دا کا ہے جیسے آپ کہیں دابوک تو ایسے ہی عربی میں کہا جائے گا الکتاب اسی طرح الباب دروادہ السرات راستہ الكتاب کتاب الثمرات هل الزکاة زکاة الدنیا دنیا الارد ذمین الموت موت الرسول رسول النار آد العذاب عذاب الباقرات گاہ المال مال البنون بیٹے القمر چاند الشمس سورج یہاں سب اسماع کے شروع میں جو علامت ہے ال یہ اسم کو خاص کر دیتی ہے اور دوسری بنیادی علامت تنوین ہے دراصل تنوین نون کی آدائیگی کو کہتے ہیں کیونکہ ڈبل حرکت میں نون کی آدائیگی ہوتی ہے اسی لئے ڈبل حرکت کو تنوین کہا جاتا ہے یہ علامت ہمیشہ اسموں کے آخر میں آتی ہے اور عربی میں تنوین کا وہی تصور ہے جو انگلش میں آقا ہے جیسے کوئی کہے آبک تو کہا جائے گا عربی میں کتاب دابک الکتاب مثلا برق وجلی قوم قوم ثمارت حل منافق منافق سماء آسمان نور روشنی جنت باغ باغ سحر جادو بناء چت ما پانی رسول رسول کافر کافر تو یہ دو علامتیں ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں الشروع میں اور تنوین آخر میں یہ صرف اسموں کے ساتھ یہ دونوں علامتیں آتی ہیں اور ان دونوں علامتوں کا ایک ساتھ کسی اسم پر لانا درست نہیں بلکل ایسے جیسے دعا بک کہنا غلط ہے ایسے ہی الکتابن کہنا بھی غلط ہے اب اسم کی پہچان میں ہم نے دو علامتیں معلوم کرنی ہیں الشروع میں اور تنوین آخر میں ان دونوں علامتوں کے علاوہ گولتا اور الفتا اگر آخر میں ہو تو وہ بھی یقیناً اسم ہوگا مثلاً جنت کلیلت رحمت کلیمت حدیقت لیلت آیات ظلمات حسنات السماوات السیئات فاسقات تو یہ سب اسما جو ہیں ان کے آخر میں گولتا یا علفتا ہے اور یہ گولتا اور علفتا بھی اسم کی علامت ہے اور یہ آخر میں استعمال ہوتی ہے اسی طرح فیر کی پہچان میں یاد رکھیں کہ عموماً کچھ علامتیں فیر کے شروع میں آتی ہیں مثلاً یا ہے تا ہے حمزہ ہے نون ہے سین زبرسہ سوفہ حمزہ سین تا اور قد یہ علامتیں وہ ہیں جو فیر کے شروع میں آتی ہیں اور کچھ علامتیں فیر کے آخر میں آتی ہیں مثلاً تا تی تو تا ساکنہ اور نون مشدد یہ علامتیں فیر کے آخر میں آتی ہیں اب آپ مثالیں بھی دیکھ لیجیے یا ہے یعبود تا ہے تعلم حمزہ حمزہ اعود نون نخلوق سین زبرسہ ہے سایاقول سوفہ ہے سوفہ تعلمون اور حمزہ سین اور تا ہے استغفار قد ہے قد افلاح یہ وہ علامتیں فیر کے جو شروع میں آتی ہیں اور کچھ علامتیں فیر کے آخر میں آتی ہیں تا جیسے خالق تی جیسے کون تی تو جیسے ظالم تو تائے ساکنہ جیسے کاسابت لَنَسْأَلَنَّ یہ نون مشدد آخر میں ہے تو نون مشدد بھی جہاں آپ کو نظر آئے آخر میں آپ سمجھ لیں کہ یہ یقیناً فیل ہے کیونکہ یہ علامتیں ہمیشہ فیعل کے آخر میں آتی ہیں تو آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہے کلیمہ ہر بمانہ لفظ کو کہتے ہیں اس کی تین اقسام ہیں اسم فیل اور حرف اسم نام یا صفت کو کہتے ہیں اور اس کی پہچان میں آپ نے یاد رکھنا ہے ال شروع میں تنوین آخر میں تنوین ڈبل حرکت کو کہتے ہیں دو دبر دو دیر دو پیش کو اور گولتا اور الفتا آخر میں یہ اسم کی پہچان کی علامتیں ہیں اور فیل وہ کلیمہ ہے جس میں کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور زمانہ بھی پایا جائے اور اس کی پہچان کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ کچھ علامتیں شروع میں یا تا حمزہ نون سینزہ برسہ سوفہ حمزہ سین تا قد اور کچھ علامتیں آخر میں ہیں جیسے تا تی تو اور تائے ساکنہ اور نون مشدد ان سب علامتوں کی مثالیں ہم جان چکے ہیں حرف اس کی کوئی خاص پہچان نہیں آپ صرف یہ دیکھیں کہ جس میں اسم والی کوئی بات نہ ہو فیل والی بھی کوئی بات نہ ہو تو وہ حرف ہوگا یعنی یہ اسموں اور فیلوں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے اور اگر الگ استعمال ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا الحمدللہ ہمارا سبق نمبر ایک مکمل ہو گیا اس کے بعد انشاءاللہ ہم علامات کے دریے قرآن مجید کے ترجمے کا سبق انشاءاللہ پڑھیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی